پورے جماعت کے فکر کے ساتھ اس کے بانی کے ساتھ اور آج تک الحمدللہ وہ وابستگی ہے اس لیے ظاہر ہے ایک element ہے کہ شاید آپ کی جو finding ہے ریسرچ ہے اس میں وہ subjectivity آ جائے میں نے حتمی کوشش کی ہے کہ وہ چیز نہ آ جائے اس میں اور اپنی جو میری background knowledge ہے اور پسند ہے نہ پسند ہے اس میں شامل نہ ہو اس study کی کچھ خصوصیت ہیں ایک تو یہ کہ یہ پہلی دفعہ elite study ہے جماعت اسلامی کے جو ذمہ داران ہیں جو موجودہ ہیں اور جو گئے ہیں یہ ان کی آراب پر مبنی ہے اور اس میں غیر جانبدار مبصرین اور experts کی opinion بھی شامل ہے جس میں اکیڈیمیشن تھے جس میں journalist تھے جس میں بزنس سے متعلق لوگ تھے تو ایک لحاظ سے اس طرح کی کاوش پہلے شاید نہیں ہوئی پھر یہ کہ اس میں i being an insider previously also had some knowledge but it's basically the insider's view کہ جو جماعت کے اندر کے لوگ ہیں اور جو جماعت کے باہر کے لوگ ہیں دونوں کے نکتہائے نظر کو mix کیا گیا analyze کیا گیا synthesize کیا گیا اور جو common grounds ہیں اس کو identify کرنے کی وش کی گئی ہے پھر یہ کہ اس میں نئے پہلو سامنے آئے ہیں یعنی جتنی تحقیق جماعت پہ ہوئی ہے اس میں ان aspect پہ شاید ہی بات ہوئی ہوگی جو میرے اس تحقیق میں سامنے آئی ہیں سب سے پہلے تو جماعت اسلامی کی اس بنیادی نکتے سے شروع کریں گے کہ جماعت اسلامی کا مقصد کیا تھا وہ ہم سب کو زبانی اذبر ہے کہ جی اگر چار پانچ الفاظ میں کہنا ہے تو اسلامی نظام زندگی کا قیام یہ جماعت اسلامی کے ایک مرکزی نکتہ ہے اور اس کیلئے جو حکمت احمد ہی بتائی تھی مہدود صاحب رحمہ اللہ نے وہ یہی چار پیلرز تھے اس کے کہ جی ہم نے تطہیر افکار کرنا ہے اس کے بعد ہم نے صالح افراد کی تلاش کرنا ہے ان کی تربیت اور تنظیم کرنی ہے اس کے بعد ہم نے اجتماعی اصلاح کا کام کرنا ہے اور آخری جو پیلر ہے جو بعد میں ایٹ کیا گیا ویسے تو تھا ابتدا سے لیکن یہ کہ اترہ ایکسپریس اور ارگانائز طریقے سے یہ ستاون کے ماچی گوٹ میں شامل کیا وہ نظامی حکومت کی اصلاح کا تھا یہ مہدود صاحب نے اس طریقے کار میں بتایا بھی تھا کہ یہ ہم ایڈ نہیں کر رہے ہیں کہتا ہے یہ پہلے سے ہمارے اس میں تھا لیکن ہم اس طرح سے کلیر کٹ اور ویل آرٹیکولیٹڈ فارم میں پہلی دفعہ شامل کر رہے ہیں تو یہ سٹریٹی جی تھی جس کے تحت جماعت اسلامی نے یہ والا کام کرنا تھا کیا اسلامی نظام حکومت تک قیام اب مہدود صاحب نے یہ بھی بتایا تھا کہ جی ان چاروں کو ایک ساتھ لے کے چلیں گے اگر ہم نہیں اس میں ایک کو بھی چھوڑ دیا تو پورا جو سپر سٹرکچر ہے وہ کلیپس ہو جائے گا کام نہیں چلے گا اب میں نے کیوں یہ ٹاپک چوز کی ایک انٹرویویوی نے مجھ سے پوچھا بھی کی جی what motivated you تو ایک تو یہ کہ جب سے شعور کی آنکھ میں نے کھولی ہے تو میں نے ایک ہی نام سنا تھا سیاسی جماعت کا ایک ہی نعرہ اور ایک ہی مشن اور وہ تھا جماعت اسلامی کا اور اسلامی جو میں تلوہ کا بعد میں اور وہ ڈریم ابھی تک ایک حد تک ہے لیکن یہ بھی احساس ہے کہ یہ ڈریم ابھی تک ریالائز کیوں نہیں ہوا تو یہ بھی ایک محرک تھا میری اس ریسرچ کا کہ وہ جو ہم نے خواب دیکھا تھا تو کیا وہ خواب بس بکر گیا یا اس میں کچھ امکان ہے دمخم ہے اور وہ ابھی تک ہم حاصل کیوں نہیں پا رہے ہیں اس سے ہم توڑا سے دور بظاہر کیوں چلے گئے ہیں پھر یہ کہ جو دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن کا ہمارا تجربہ تھا وہ کیسے یونیک تھا پہلے کیا صورتیالتی اور یہ اٹھارہ میں کیا ہوا کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو اسلامی سیاست ہے وہ بس اب ختم ہونے والی ہے کیونکہ اب بڑے بڑے نام ہم سے چلے جا رہے ہیں اور کوئی نیا آنی رہا تو چکر کیا ہے اور پھر یہ کہ کیا یہ جو تجربہ تھا تلخ اس سے ہم کچھ چیزیں سیکھ سکتے ہیں کیا ہم سیٹل کریں گے سٹیٹسکوپے یا کچھ سیکھنے کے لیے بھی جا رہے ہیں تو پورے جماعت کی جو ستر سالہ بہتر سالہ ستتر سالہ جتنی بھی تاریخ ہے اس کو اگر آپ کیپچر کریں گے ایک ہی سلائیڈ میں تو آپ کو یہ بیلنس شیٹ ملے گا کہ جی اس میں ہم نے ایس ای سوشل مومنٹ شروع کیا تھا جو ریسرچ سکالرل بیٹھے ہیں وہ سمجھتے ہیں اس کانسپ کو اور اس میں کوئی الیکٹورل پالیٹس کا تصور نہیں تھا تب پوسٹ نائنٹین فورٹی سیون پھر یہ ماچی گوٹ تک نائنٹین ففٹی ون سے ایکچولی بحث شروع ہوئی جب ہم پروینشل اسمبلی کے الیکشنز میں جانا چاہتے تھے بحث شروع ہوئی اور بڑی ہیٹیڈ ڈیبیٹ ہوئی لیکن نائنٹین فورٹی سیون میں پھر فارملی ڈیسائیڈ ہوئی جی پولیٹس کرنی ہے تب تک ہم سم پولیٹس کر رہے تھے پروینشل الیکشنز میں ہم نے کہیں کسی کو سپورٹ کیا فارمل کم بھی اپنا بندہ ایز اپ پوریٹیکل پارٹی اس طرح سے نہیں کانٹیس کی الیکشنز جس طرح نائنٹین فورٹی سیون کے بعد ففٹی سیون کے بات کیے تو کچھ پولیٹس ہم نے شروع کی الیکٹورل پولیٹس اور پھر اس کے بعد ایک وقت آئے کہ ہم نے کمپلیٹ جو ہے پوریٹیکل پارٹی کی شکل اختیار کریا اور پولیٹس میں ٹھیک ٹاک ہم نے حصہ لینا شروع کیا اس دوران پر ہم نے مختلف تجربی کیے پولیٹس آف ہلائنسز ہم نے شروع کی یہ ایک بہت بڑا سمجھ لے کے ایک زنجیر تھی جو ہم نے اپنے پاؤں میں ڈالی اتحادی سیاست کی اور یہ میں خود کوشش کروں گا میں اپنی باتیں نہ کروں میں وہ باتیں آپ کو کروں گا جو ہمارے بزرگوں نے کی میں تو فیل مرہوم ہو گئے خورم مراد ہو گئے منورسند ہو گئے قاضی حسین احمد صاحب ہو گئے اور بہت سارے لوگ جو تھے اور جن کو میں نے انٹرویو کیا تو جو بھی میں کہوں گا کچھ کروں گا کہ اپنی بات اس میں نہ ایڈ کروں وہ کچھ کہوں جو بزرگوں نے بتایا جن کو میں نے انٹرویو کیا اور جو انہوں نے خود لکھا تو یہ سیاست جو الائنسز کی سیاست ان اس سب سب نے ان کو کسی نیس کو انڈورس نہیں کیا یہ ہم نے بہت بڑا غلط کام کیا اس کے نتیجے میں ہمیں بہت نقصان ہوئے وہ نقصان کیا ہوئے آگے شاید اس میں ہم تفصیل سے بات کریں گے پھر یہ کہ ہم نے تجربے بھی بہت کیے پاکستان اسلامی فرنٹ کا تجربہ ہوا پاسبان کا ہوا اسی طریقے سے یہ شباب ملی کا ہوا ملی ایک جہتی کاؤنسل کا اگرچہ اس کا پولیٹیکل وہ نہیں تھا اس طرح سے الیکٹورل لیکن بھارل ایک کابش تھی اور پھر یہ جماعت اسلامی یوت کا پھر ہم نے دو دفعہ بائیکارٹ بھی کیا اور ایک دفعہ بائیکارٹ کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ یہ پھر نہیں کریں گے لیکن پھر ہم نے کی ٹھیک ہے تو اس کے بعد سول آف لائٹ کا بھی تجربہ ہوا اور دو تین دفعہ ہم نے ٹرائی کی لیکن تینوں دفعہ اس کا اتنا اچھا تاثر نہیں آئے دوہزار تیرہ میں ہم نے کچھ سیٹیں لی لیکن وہ وہی سیٹیں تھے جو روایتی طور پر ہم جیتتے چلے آ رہے تھے اگر آپ اس کو ایک لائن میں لینئر فیشن میں لیں تو الیکٹورل پولیٹیکس بالکل نہیں سٹارٹ پھر سام الیکٹورل پولیٹیکس پھر ٹو مچ الیکٹورل پولیٹیکس اور آخر میں سٹیگرڈ الیکٹورل اس کو پچھتے میں کہتے ہیں وار خطا تو کنفیوز تو کمپلیٹ ایک کیاوٹک سیٹیویشن ہو گئی ہے دوہزار اٹھار کے بعد اور بحث چل پڑی ہے ہر جگہ ہر فورم پہ آپ کو نظار آئی ساتھیوں کے ساتھ آپ بیٹیں گے اندیویجول بات کریں گے مرگزی شورہ تک بحث ہوئی دوہزار اٹھار کے بعد جو کمیٹی بنی اس نے جو ریکمینڈیشن دیئے اس میں بھی بڑی ڈراسٹک قسم کی تین آپشنز پیش کیے گئے اس کا مطلب ہے کہ ڈیبیٹ چل پڑی اچھا اب جماعت پہ جتنا لکھا گیا ہے تو یہ پانچ چھ سات کٹیگریز ہیں اس میں ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جو ٹریڈیشنلسٹ ہیں جس میں یہ دیوبندیز ہیں بریلویز ہیں لیہدیس وغیرے ہیں اور جماعت المسلمین وغیرہ جو جماعت کے پورے نیریٹیف سے اختلاف رکھتے ہیں دوسرے وہ ہیں کہ جو جماعت اسلامی کے سابقین ہیں وہ نام میں نے دیا ہیں پھر کچھ لبرل مسلمز ہیں پھر کچھ اوریینٹلس ہیں اور اسلاموفوبز ہیں جس طرح روئی جیکسن ہو گیا تاریخ فتح ہو گیا برنارڈ لیویس وغیرہ اور پھر وہ لوگ ہیں جو ریسرچ سکالرز ہیں اور پولیٹیکل سائنٹس ہیں جن کا کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہے لیکن وہ اپنے ریسرچ انیلیسس سے جماعت پہ بات کرتے ہیں ولی رضا نصر ہو گیا حسن عمیل ہو گئے حارون اللہ خان وغیرہ وغیرہ پھر جماعت اسلامی کی جو رائیول پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ ان کے بھی تنقیدی فکر موجود ہے اور آرڈنری لوگ بھی آپ کو سوشل میڈیا اور باقی جنگوں پہ نظر آتے ہیں پھر وہ لوگ ہیں جو جماعت کے نیریٹیو سے تو اتفاق رکھتے ہیں لیکن اس کی سٹرٹیجی سے اختلاف رکھتے ہیں ان میں وہ لوگ ہیں جو کہ بہت سارے جماعت کے ایلیٹس تھے ایلیٹس سے مراد یہاں پر میں یہ لیتا ہوں کہ جو جماعت کے لوکل لیڈرز ہیں جن کے پاس کوئی سینکڑوں سے لے کے لوگوں کے ڈسٹرک لیول پہ یا تحصیل لیول پہ آفس ہورڈرز ہیں یا تھے پہلے تو اس میں کچھ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کو واپس اپنے اسی پری نائنٹین فورٹی سیون کے پوزیشن پہ جانا چاہیے دعوت کام کرنا چاہیے سماجی انقلاب پہلے لانا چاہیے اس کے بعد سیاسی انقلاب کی بات کریں گے جس میں جاوید اکبر انساری جو سابق جماعتی ہیں بہت عالم فاضل آدمی ہیں اس طرح کے لوگ ہیں اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کو مزید کھلنا چاہیے اس ایسا پولیٹیکل پارٹی یہ بہت سٹیل فریم میں بندی ہوئی ہے اس طرح سے ان کو کبھی بھی الیکٹورل سکسس نہیں مل سکتی اور کچھ وہ لوگ ہیں جو پولیٹیکل اور مشنری یا ری فارم سوشل مومنٹ والا کام ہے اس کو بائی فرکیٹ کرنا چاہیے بہرحال یہ عمومی بات ہے میں اس کو سکیپ کروں گا لیکن آخری بولٹ امپورٹ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلامی جو جماعتیں ہیں وہ پوری دنیا میں آہستہ آہستہ انتخابی میدان میں آگے آ رہی ہیں انہوں نے تیونیزیا میں مروکو میں مصر میں کوئیت میں کافی سگنفیکنٹ سکور کی ہے اور اچھیو کیا ہوا ہے پرومیننس لیکن گراہم فل اور سمجھتا ہے کہ جی چیلنجز بھی ہیں اور اپرچونٹیز بہت موجود ہیں آلی ور رائے ہے اورینٹلسٹ اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی اسلامیسٹ جو ہے یہ ناکام ہو گئے ہیں ان کا جو پولیٹیکل پروجیکٹ ہے انتخابات میں یہ ناکام ہو چکا ہے بعد میں کچھ لوگوں نے اس کو کنٹروورٹ کیا کسی نے سپورٹ کیا لیکن یہ ایک اور دو سپالر دے ہیں وہ جی سمجھتے ہیں کہ اسلامیسٹ پارٹیز بہت موجود ہے یعنی اب ہماری لئے یہ عادت ہو گئی ہے شکست اور ہارنا یہ ہماری بدقسمتی سے یہ اب ایک اب میں آئی وی اور آئی اب ریسرچ قویسٹنز کیا تھے یہ تاگیجی جماعت اسلامی نے دوہزار تیرہ دوہزار اٹھارہ میں کیسے پرفارم کیا وہ کیا ڈائنیمکس تھے جنہ نے جماعت اسلامی کے انتخابی کارکردگی کو دوہزار تیرہ اور دوہزار اٹھارہ میں متاثر کیا اور یہ جو انتخابی کارکردگی ہے دو انتخابات میں یہ جماعت اسلامی کے سیاسی پارٹی کی حیثیت پر کیا ریفلیکٹ کرتی ہے اس میں کیا کمزوریاں ہیں کیا سٹرینٹس ہیں اس کے اور یہ کہ اس کارکردگی کے نتیجے میں جماعت اسلامی نے کیا تبدیلی انیشیئٹ کی کیا چینج کی میں سگنفکنس پر بات نہیں کروں گا اس لئے کہ وہ کم ہے لیمٹیشنز اور ڈی لیمٹیشنز میں لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز کی بات نہیں کروں گا بائی الیکشنز کی بھی بات نہیں کروں گا جو میجر الیکشنز ہیں اس کے میتوڈالوجی ریسرچ کالرز کیلئے امپورٹن ہوگی لیکن آپ شاید اس میں انٹرسٹیڈ بھی نہیں ہوگی اور ٹائم بھی کم ہے یہ ریسرچ ڈیزائن اس کا یہ ہے کہ ہم نے اس کو کوالیٹیٹیو کے سٹڈی کے طور پر لیا اور اس میں ہم نے جو فیلسوفیکل سٹینڈ پوائنٹ لیا وہ یہ کہ جی ریلیٹیویسٹ اور انٹرپیٹیویسٹ اپروچ ہے اور کیس ٹڈی ہے ویڈین کیس ٹڈی ڈیزائن ہے کمپیرٹیو سٹڈی ہے اس میں جو پوائنٹس آب کمپیرسن ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہے ٹرنڈز کیا تھے کینڈیڈیسی ویکٹری آف لاس آف کینڈیڈیٹس اور ووٹنگ پیٹرنز ان چیزوں کو ہم کمپیر کریں گے پھر یہ کہ جماعت اسلامی کی انٹرنل ڈائنیمکس کیا تھے ان دونوں الیکشن میں ڈائنیمکس سے مرادہ ارگنیزیشن نیریٹیو الیکٹورل سٹیٹیجی آؤٹ ریج ان دونوں الیکشن میں پھر یہ کہ وہ بیرونی عوامل کیا تھے جنہوں نے جماعت اسلامی کی انتخابی کارکردگی کو متاثر کیا ان دونوں الیکشن میں پھر یہ کہ جو پریویلنگ پولیٹیکل سیچویشن تھی دوہ دار تیرہ اٹھارہ میں اس سے کیا اثر پڑا جماعت کے انتخابی نتیجے پہ اور یہ کہ اس سب کی نتیجے میں جماعت اسلامی نے اپنی اس کارکردگی کے رسپونس پہ کیا تبدیل انیشیئٹ کی اگر کی تو یہ ڈیٹا سورسز ہیں جی انٹرویو کیا ہے تقریباً چالیس کی قریب افراد کو لیکن اس کو پھر میں نے زیرو ان کیا تھرٹی پہ اور کچھ پارٹیسپنٹ اپزرویشن بھی ہے میں دو دائی تین سال تک رہا ویسے تو دوہ دار تیرہ سے میں جماعت کی جو پوری کا روائی ویژن ڈرافٹنگ میں اور پھر پوسٹ ایک ٹولل انیلیسس میں بھی تو وہ ایک انٹرنل انسائیڈ ویو بھی اس میں شامل تھا پھر یہ کہ میں پارٹی ڈاکومنٹس لیے اور جو پارٹیسپنٹس نے ڈاکومنٹس دیے اس کو بھی میں نے اور اس کے علاوہ جو پبلکٹ ورکس ہیں وہ ہوئے ہیں اچھا چھے ڈسٹرکس میں نے سیلیکٹ کیے تھے کے پی میں تقریباً تیس پارٹیسپنٹس ہو گئے اور اس میں پانچ خواتین تھیں اور پچیس مرد حضرات تھے ہر زلے سے تقریباً ایک ایم پی اے کہ میں نے جماعت اسلامی کا جو کینڈیڈیٹ ہو یا میں نے ایم پی اے رہا ہو ایک ڈسٹک امیر یا جنرل سیکٹری اور ایک لیڈی لیڈر اور ایک رائیوال پولیٹیشن یا ایکس جماعتی اسوسیٹ ڈیٹا کو آڈیو ریکارڈ کیا میں نے پھر اس کی کوڈنگ کی تیمیٹائزیشن کی ایکسل پہ اور اس کے بعد تیمیٹک کی نیلیسیس کی اور یہ ساری چیزیں میں وہ کر دیتا ہوں تیوریٹیکل پرسپیکٹیو بھی میں سکپ کر دیتا ہوں یہ ریسرس چکادرز کیلئے ہے آپ کے لیے شاید اتنا ریلیونٹ نہیں ہوگا اچھا اب یہ جس تیوری کے تحت میں نے اس کو انیلائز کیا اس کو بریفلی دیکھ لیں وہ تیوری یہ ہے کہ اس کو بس تڑی سے تو جو چاہیے تیوری یہ ہے کہ اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی انتخابات میں سکھاتی ہے تو وہ تبدیلی لاتی ہے یہ تیوری ہے وہ تبدیلی لاتی ہے اپنے اندر اس لیے کہ وہ ڈیڈ بارڈی نہیں ہے it's a kind of a living thing in its own right وہ ریسپونڈ کرتی ہے مارکٹ کو کیا مسئلہ ہے مجھے کیوں لوگ ریسپونڈ نہیں کر رہے ہیں تو یہ پھر اپنے پالیسی کو ایڈیسٹ کرتی ہے اور جتنا بڑا لاؤس کا مارجن ہوگا اتنا ایمفیٹیک اور اتنا سٹرانگ یا وائٹ سپریڈ جو ہے چینج کا سکوپ ہوگا تو یہ بیسک پروپوزیشن ہے پورے تیسس کی اور اس کے پھر سب پروپوزیشنز ہیں کہ جی اگر پارٹی کے اندر ظاہر ہے ہر پارٹی کے اندر ایک پرو چینج گروپ ہوتا ہے ایک نو چینجر گروپ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اگر آپ کو نائنٹی فور کے زمانے کے مباحث کا پتہ ہو مرکزی شورہ میں تو آپ کو بتا چلے گا کہ یہ گروپ تھا جو چینج چاہ رہا تھا دوسرا تا کہ جو کہہ رہا تھے نہیں ہم پرانا طریقہ ٹھیک ہے یا یہ کہ ہم یہ والا اوپن اپ نہیں کر سکتی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں وغیر وغیر تو یہ پروپوزیشنز ہیں اس کے وہ یہ کہہ رہے کہ اگر ڈامینٹ گروپ زیادہ طاقتور ہے تو چینج آئے گی اور اگر وہ کمزور ہے جس طرح کہ شاید اس وقت ہے تو وہ تبدیلے پھر نہیں آئے گی پھر وہ یہ پران طرز کو ہوں ٹھیک ہے پھر یہ کہ جی اگر آئیڈیالوجی کا چینج کرنا ہے تو وہ زیادہ مشکل ہے بجائے اس کی کیسٹریٹیجی کا چینج ہو پھر یہ کہ اگر قیادت زیادہ عمر والی ہے تو وہ نسبتاً کنزرویٹ ہوتے ہیں وہ چینج نہیں لانا چاہتے نسبتاً یونگ لوگوں ہیں تو وہ انٹرپرائزنگ ہوتے ہیں وہ ایڈونچرس ہوتے ہیں وہ چینج لاتے ہیں وغیر وغیر اس رو اور بہت ساری چیزیں ہیں تو لیٹریچر ریویو کو بھی میں سکپ کرتا ہوں اس لئے کہ یہ آپ کے لئے بورنگ ہوگا موسٹی میں اس میں جاتا ہوں جہاں پر اور لیٹریچر میں میں نے تین ایریاز کو قور کیا ہے اوورال پارٹی لیٹریچر پھر اسلامیس پارٹیز کا لیٹریچر اور آخر میں جماعت اسلامی پہ جو سپیسیفک لیٹریچر ہے تو میں سیدھے جماعت اسلامی پہ جاتا ہوں یہ ایک آم کوٹیشن ہے جو امپورٹن ہے وہ قرارہ بلڈنگ پارٹی کریڈیبیلیٹی ایڈا پولیٹیکل ایکٹر یہ ٹرکی اور ٹیونیزیا میں اس طرح ہوا یعنی ترکی اور ٹیونیزیا میں بھی یہی حالتہ جیس طرح ہمیں ہے وہ تو جیل میں بھی چلے گئے جلاوتن بھی ہوئے لیکن انہوں نے آخر میں پلٹہ کھایا اور اقتدار میں آگئے تو وہ ہی کہہ رہا ہے انہوں نے اس طریقے سے کیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو پھیلا دیا انہوں نے اپنے الیکٹریٹ کو ایکسپینڈ کیا ٹھیک ہے اور انہوں نے دومیسٹک اور انٹرنیشن ریکنیشن حاصل کی اس وقت تو ہم دومیسٹک اسٹیبلشمنٹ اور انٹرنیشن اسٹیبلشمنٹ کے لئے قابل قبول نہیں ہیں تو یہ کہہ رہا ہے جب تک انہوں نے یہ نہیں کیا تب تک ان کو الیکٹریٹ میں اس طرح سے قبولیت حاصل نہیں ہوئی جب انہوں نے اپنے آپ کو پریزنٹ کیا اس کیپیبل لیڈرشپ لوگوں نے پھر ان کو ایکسپٹ کیا یہ ایک یہ بہت امپورٹن ہے لیکن ملیشیا کی مثال ہے جہاں انہوں نے بھی اگزیکٹل یہی کیا کہ انہوں نے خالصتاً ایڈیولوجیکل نیریٹور پر فوکس کرنے کی بجائے گووننس اور پبلک سلس ڈیلیوری اور ان طرح کی چیزوں پر فوکس کیا اس طریقے سے جو اوہرال لیسنز ڈراؤ ہوئے ہیں اسلامیس پارٹیز کی لیٹرچر سے وہ یہ ہے جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں اسلامیس ان کا ایک پولیٹیکل ویجن ہے جو اسلامی ورلڈ ویو پر بیسٹ ہے اور پھر وہ اسلامیزیشن اب سفسائیٹی کی بات کرتے ہیں اور ریلیجیسلی سینکشن پالیسیز کی بات کرتے ہیں اسی طریقے سے ان میں پھر کچھ فرق بھی ہے جس میں ایک یہ ہے کہ کچھ لوگ ریاست کو زیادہ اسلامیت کرنا چاہتے ہیں کچھ جس طرح الجیریہ میں ایف آئی ایس ہے اور کچھ سوسائیٹی کو پہلے ریفارم کر کے اس کے بعد الیکٹورل فیلڈ میں سٹیٹ کو اسلام آئیز کرنے کی قائل ہیں جس طرح یہ ایک ای پی اور انہدہ کی کیس میں ہوا ہے اسی طریقے سے یہ بعض لوگ ہیں جو زیادہ سوسائیٹی ڈریون ہیں کچھ سٹیٹ ڈریون ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جو اس ملک کا انسٹیٹیوشنل کانٹیکس ہے اس سے اسلامیس پارٹیز کی الیکٹورل پرفارمنس اور سٹیٹیجیز پہ بڑا اثر پڑا ہے اور تیس رہ یہ ہے کہ اسلامیس جوہنا ہمیشہ انتخابی سیاست میں اتنے کامیاب نہیں رہے ہیں یہ کچھ مثالیں ہیں یہ پھر جماعت اسلامی پہ لیٹرچر ہے اور اس میں جو امپورٹن ایک کوٹیشن ہے کہ جماعت اسلامیس ریجدلی سنٹرلائز سٹرکچر ریلیجیس ایبسلوٹیزم رومانٹس سائزیشن اپ پری مارڈن اکنامک موڈلز ان الیٹس انتلیکچول روٹس لیمٹ اٹس اپیل امانگ ووٹرز ان بوت انڈز اپ شریع سیکلر سپیکٹرم تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جی یہ چار پانچ جنہوں نے خصوصیات بتائی ہیں جماعت اسلامی کی نصر جنہوں نے جماعت اسلامی پہ شاید سب سے گہری اور سب سے وسیر سرچ کی ہے وہ یہ ولی رضا نصر ہے جو حسین نصر کا بیٹا تھا جو مرکزی دفتر میں لاہور میں ایک عرصہ رہا قائم قائم غالباً دو سال رہے انہیں بہت ایکسٹینسیو ریسرچ کی جماعت اسلامی پہ مہدودی صاحب کے ان کا یہ کہنا ہے کہ جی جماعت اسلامی کا جو ووٹ ہے ریلیجیس ووٹ وہ پاکستان کے اندر تو ریلیجیس ووٹ میں اضافہ ہوا ہے لیکن جماعت اسلامی کے ووٹ میں کمی آئی ہے اور یہ میں نے اپنے سٹڈی میں بھی دیکھا ہے کہ دیر میں اپر دیر میں لوڑ دیر میں اور بنیر میں ووٹ اٹرن آؤٹ بہت بڑھ گیا ہے لیکن جماعت اسلامی کا جو اس میں شیئر ہے وہ کم ہوا ہے یہ بڑی فکرمندی کی بات ہے لیکن اتفاق سے سوات میں مردان میں اور پشاور میں جو جماعت اسلامی کا شیئر ووٹ ہے وہ بڑھ گیا ہے تو اس کی جو محرکات ہیں اس پر بات کریں گے بعد میں یہ بہت ہوتی ہے اچھا جی اب انیلیسس پہ آتے ہیں یہ وہ موسٹ امپورٹن پارٹ ہے جس پہ جی آئی ٹوٹی فور منٹ تو ریچ ہیئر اس کو توڑے سے توجہ سے دیکھئے گا یہ اپر دیر اور لوڑ دیر اور بنیر سواد پشاور مردان سب کا چھے کے چھے عزلہ کا آپ کو خلاصہ ہے ایک ہی سلائیڈ میں اگر آپ اس میں دیکھیں گے تو یہ جو گرین لائن ہے دوہ دار دوالی تو یہ آپ سمجھ دیں کہ ہمارا پیک تھا ہمارا لفظ میں غلطی سے بار بار استعمال کروں میں معذرت چاہتا ہوں تو کہتے ہیں کیا کریں کنٹرول نہیں ہوتا تو یہ دوہ دار دو میں جماعت اسلامی کی بہترین پفارمس تھی اس سے پہلے کبھی اس طرح نہیں تھی اس کے بعد کبھی نہیں ہوئی شاید بعد میں ہو تو آئے اور بہترین پفارمس آپ کو دوہ دار اٹھار میں نظر آ رہی ہے انیس سو چورانوے میں بانوے میں جب ریزلٹ آئے بانوے تریانوے میں جب الیکشن پی آئی ایف کا تو وہ تانی دیئے گئے اس وقت کے قیادت کو کہ جی آپ لوگ تو بہت کیا رہے تھے ہم اوپن اپ کر رہے ہیں دیکھ لیں نا بترین پفارمس تو وقت نے ثابت کیا کہ وہ اتنی بترین نہیں تھی کہ یہ دوہزار اٹھارو والی جتنی تھی ان ٹرمز اف الیکٹورل آؤٹکم تو یہ بہت امپورٹن سلائیڈ ہے آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جماعت کی پوری جو بیس ہے وہ انہی تین ازلامے ہیں اپر دیر لوڑ دیر بنیر اگر آپ اس سے آگے جائیں گے تو شانگلہ کی سی حد تک اور چترال باقی جو ہے وہ شاد و نادر ایسا ہوا گئے جماعت اسلامی کا کوئی بندہ جیتا ہو اور وہ جماعت اسلامی کی کینڈیڈیٹ کیس یہ سیجتا ہو ایلائنس نہ ہو یا ایڈجسمنٹ نہ ہو دیر میں بنیر میں اور اپر دیر لوڑ دیر دونوں میں یا ہمیشہ جماعت اسلامی جیتی ہے تو اپنے بلبوتی بھی جیتی ہے یہ بہت یونیک اس لئے درکس صاحب نے کہا کہ یہ بہت امپورٹن ہے ہمارے لیے تو یہ وہ سلائیڈ ہے جس پہ میں جا رہا تھا کہ آپ توجہ دیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ والا ہے اب اگر آپ کمپیر کریں دوہزار تیرہ اور دوہزار اٹھار کے ساتھ تو جتنے ہمارے کینڈیڈیٹس دوہزار تیرہ میں تھے اس کے مقابلے میں ہمارے پاس دوہزار اٹھارہ میں کینڈیڈیڈیٹس کی تعداد کم ہوئی ہے ٹھیک ہے نیشنل اسمبلی میں بھی کم ہوئے پہلے بارہ تھے اٹھارہ میں ہمارے پاس صرف ساتھ تھے پروینشنل اسمبلی میں چھتیس تھے دوہزار تیرہ میں اس لئے کہ ہمارے پاس کوئی تانی مقابلے میں جہاں جہاں ہمارا بندہ کھڑا ہونا چاہتا تھا اب ہمارا میں پھر کے لئے اور دوہزار اٹھارہ میں بائیس آگئے اس لئے کہ الائنس تھی you had to make concessions ٹوٹل فوٹی ایٹ تھے دوہزار اٹھارہ میں اور دوہزار اٹھارہ میں انہتیس تھے کینڈیڈیٹس جو جیت گئے دوہزار تیرہ میں تین نیشنل اسمبلی کے تھے یہ میں صرف ان چھے از لاکھی بات کر رہا ہوں اور دوہزار اٹھارہ میں ایک بھی نہیں جیتا پروینشنل اسمبلی پروینشنل اسمبلی میں ہم ساتھ جیتے تھے دوہزار اٹھارہ میں صرف ایک ہم نے جیتا اب پرسنٹیج وائز دیکھیں تو سارے کے سارے نیگیٹیو نہیں تھے باٹم میں آپ کو ریڈ میں نظر آ رہے ہیں یالو میں یہ سارے کے سارے نیگیٹیو تھے اس لحاظ سے یہ بہت واقعی بدترین پرفارمنس تھی اب آپ یہ دیکھیں کہ کتنے کنسٹیکونسیز تھے کتنے ویلیڈ ووٹس تھے اس میں انکریز کتنا ہوا اور جماعت اسلامی دن جیتنا ووٹ لیا وہ شیئر اس کا کتنا بنتا ہے ایک تو یہ تھا کہ ہم ایکچول کنسٹیکونسی لے لیں تو وہ تو ظاہر ہے چونکہ فرق ہے اس میں تو وہ زیادہ آپ کو صحیح پیکچر نہیں دے گا بہتر پیکچر یہ دے گا کہ جو اوسط فی کنسٹیکونسی ہم نے ووٹ لیا تو وہ دوہزار تیرہ میں کتنا تھا اور دوہزار اٹھارہ میں کتنا تھا اور آپ یہاں پر دیکھیں گے یہ چوتے والے کالم میں تو ایوریج ویلڈ ووٹس پر کنسٹیکونسی وہ دیکھیں نا اس میں اضافہ ہوا ہے سیونٹی ون سے ایٹی تری ٹھیک ہے اتنا اضافہ ہوا ہر کنسٹیکونسی میں افسطاً اتنا اضافہ ہوا لیکن اس میں جو جماعت اسلامی نے ووٹ لیا ہے وہ اوورال تو بڑھ گیا ہے آپ کو نظر آ رہے ہیں نوہزار سے سترہزار تک پہن گیا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ اوورال ابھی آگئے اگلے سلائٹ میں میں بتاؤں گا یہ مردان پشاور اور سواد کی وجہ سی ہوا ہے اپردیر لوردیر اور بونیر میں یہ بھی نیچے چلا گیا ہے یہ بڑی ایک عجیب صورتیال ہے اب یہ اس ٹیبل کو ذرا دیکھ لیجئے یہ اوورال پکچر ہے تو اسا چھوٹا ہے لیکن اس کو آپ دیکھ لیجئے گا یہ میں آنا چاہتے ہیں آپ کو ریڈا ہوں دوہزار سیروں میں ہم نے یہا تھا ٹوٹل ووٹس کے PEDS startup ایتنا ویلائی گھوٹ تھا اس کا پرسنٹ ووٹجگا ہے نی 신�anique دلست کار تکounاتا بہم تو وہ میگوز آجان دوہزار اٹھار میں ٹوئنٹین ایسنا ڈیکی آپعدیر لارے کہ لوڑڈیر میں ہم نے ٹوٹل ووٹس کا چھتی چیمہ وٹس کے اٹھار میں سنتہائیس پرسنٹ ب گیا پاسی پڑھ bloody بلہر میں دو ہزار اکیر میں ہمیں تقریبا 29 تیسر ووٹ دیا تھا اور اللہ ترون کو ویلی ووٹ جو نہیں دو ہزار سکھا رہے ہیں یہاں کمی ہے کم کمی ہے کمی ہے کمی ہے کمی ہے کمی ہے کمی ہے یہ تینوں جسٹک میں ہم نیچے چلی ہیں یہاں پر ایجائیز میں اضافہ ہوگا اور اس کی تی وجہ یہ ہے کہ اس میں ہمیں تائرز میں تھے اور یہاں ہمارا ایجائیز یہ ہے یہاں سے جب ہی ہم جیتے ہیں ایجائیز سے جیتے ہیں ٹھیک ہے وہ ایجائیز والے کچھ ہمارے ساتھ مطلی سے کمی نہیں تھے اسکیوز میمی یہ ہمیں وضع یا ہمارا وضع میں نہیں چاہتے ہیں میں نے فمیر میں ہے ابھی میرے ساتھ ہی من سے گلے کرتے ہیں یہاں سے نہیں ہے کچھ ووٹ جیوائی کی طرح سے یا باقی الائن پارٹر کی طرح سے ملا اور پرگستان پرگستان تو اب اس کو دیکھیں جی ڈسٹک وائل نمبر اف کنسکونسیز کنٹسٹڈ یہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ کنسکونسیز جو اچھا ایک جو میرا ریویور تھا اس نے یہ کہا تھا کیا یہ تو کنسکونسیز تو ڈیفرنٹ تھے تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے دیر کی یونیٹ فیچر یہ ہے ڈاک سب کے دیر میں کنسکونسیز وہی کے وہی ہمیں ملے جو دوہزار تیرہ میں تھے یہ آئیڈیل کمپیریزن ہے اس میں تو کوئی یعنی کلام نہیں ہوں اس لیے یہاں پر جو بھی کمپیریزن ہوں گی اور فائنڈنگ ہوگی وہ کافی ریلائبل ہوگی تو یہاں پر ہمیں نقصان ہوا ہے بہتا ہے اچھا اب ایک ایزمشن تھی سوال بعد میں کریں گے وقت بہت کم ایزمشن ایک ہوا ہے اس سے پھر بیلنس ہوا ہے ایک جگہ ہم سے دیا گیا اچھا ایک بہت بڑا جو پوائنٹ تھا جو ریسپونڈنس مجھے بتاتے رہے اور جماعت کے ذمہ داران تھے کہ جی عورتوں کے اوٹ نے ہمیں مار دیا بس اچھا جو مخالفین تھے وہ بھی یہی رہو نہ رہو تھے کہ یہ خضب پوائنٹونے کے ذمہوں سے تو میں نے پھر بڑی محنت کی ویسے ایک ایک جو جنڈر ڈسگریگیٹڈ ڈیٹا ہے اس کو نکالنا ہزاروں پولنگ سٹیشنز ہیں ان کا ڈیٹا نکال کے تین دفعہ اس کو کیلکولیٹ کرنا لیکن الحمدللہ اس کا جو نتیجہ نکلا وہ یہ تھا کہ اوبرال جماعت اسلامی نے جتنا ووٹ لیا ہے اس میں خواتین کا ووٹ زیادہ ہے پرسنٹیج وائز اور مردوں کا کم ہے اس کی کیا وجہ ہے اس پر ایک آلک بحث ہو سکتی ہے کہ خواتین عموماً کنزرویٹیو ہوتی ہیں یا وہ میڈیا کے چکر میں نہیں آئے کیونکہ میڈیا نے تو اتنا ہائپ کریئٹ کیا تھا یہ ہو سکتا ہے but whatever the reason خواتین نے in fact یہ جو تیمرگرہ والی نشست ہے جس میں ہمارا ہمارا نہیں جماعت اسلامی کا نیا بندہ کھڑا تھا اس نے حقیقت میں عورتوں کے سیکٹر میں جیتا ہے پی ٹی آئی کو شکستی ہے اس کو زیادہ ووٹ ملا ہے عورتوں میں اور مردوں میں دوسرے نے زیادہ لیا ہے باقی سب میں عورتوں میں بھی اور مردوں میں بھی جماعت اسلامی کی مخالف امیدوار نے زیادہ ووٹ لیا ہے لیکن جو جماعت اسلامی نے اپنا ووٹ ٹوٹل لیا ہے اس میں خواتین کا شیر زیادہ ہے یہ بات کلیر ہونی چاہیے سبغت اللہ صاحب کا بھی یہی ہے تاریخ اللہ کا بھی یہی ہے پھر اسی طرح سے راجلک صاحب کے معاملہ میں بھی اور یہ پھر سید گل اور لیاقت کا بھی یہ ہے حمائیون زاکر اللہ کا بھی یہی پھر یہی ٹرنڈ آزم اور شاد نماز اور آزم کا میں نے آپ کو ارز کیا نا کہ اس میں خواتین میں جماعت نے زیادہ ووٹ لیا ہے یعنی شاد نماز نے پی ٹی آئی کے امیدوار سے زیادہ ووٹ لیا ہے خواتین میں یہ بھی بہت یونیک بات ہے یہ اس کی بات اچھا اب یہ ہے کہ یہ سارا کچھ کیسی ہوا یہ اصل موضوع ہے اور اگر آپ میں سے کسی کو کچھ نینداری ہے تو اب اس سے تھوڑی سی آپ کو بیدار ہونا چاہیے یہ وہ نتائج ہیں جو کہ آپ لوگوں نے خود بتائیں آپ لوگوں سے مرادیہ کے جماعت اسلامی کی ذمہ داران نے خود بتائیں اور یہ وہ نتائج ہیں کہ جو مخالفین نے بھی شیئر کیے ہیں اور یہ وہ باتیں ہیں کہ جس پہ انڈیپینڈنٹ اپزرورز کب یہ یہ خیال ہے اتنی ویریفیکیشن اور ایتھنٹیکیشن کے بعد میرے خیال میں فائنڈنگ کو کوسٹن پھر بھی کیا ہے لیکن سٹل ایتھنٹرس فردی اور کریڈیبیلیٹی کی پوائنٹ بیو سے ایک تو یہ کہ جی بل اتفاق سب نے کہا کہ جی جماعت اسلامی کی جو آرگنیزیشن ہے نا تنظیم وہ پاپودر پولیٹس کیلئے بنی نہیں ہے ایک سوشل مومنٹ کے لیے بنی ہے اس طرح ریجٹ سٹرکچر میں آپ ایکسپینشن نہیں کر سکتے اور یہ مدودی رحم اللہ نے فرمایا بھی تھا کہ ہم اس سے مزید نہیں پہلنا چاہتے ہیں تو یہ وہ کہتا ہے کہ جی پھر انتخابی سیاطت میں پھر اگر آپ نے رہنا ہے تو پھر یہ چیز نہیں چل سکتی یہ بیگج ہے جو پھر اس کے اندر جو آپ کا نیریٹیو ہے وہ کچھ تو لوگوں کو پہنچائے نہیں گیا ہے پھر کچھ لوگ سمجھے نہیں ہیں آپ کی اتنی مشکل نیریٹیو ہے مشکل الفاظ ہیں کہ ان کو سمجھتے نہیں ہیں پھر یہ کہ وہ ڈیوورس ہے ان کی نیٹ سے اور جو ڈیمانڈز ہیں ان کو کیا چاہیے وہ کچھ اور ہے اور آپ جو ان کو دے رہے ہیں وہ بہت بردست چیز ہے لیکن وہ سمجھتے نہیں ہے نہ اور بیچ میں بریئر بھی بہت ہیں میڈیا کا بریئر ہے پھر کلچر کا جو بریئر ہے الیکٹرول کلچر کا لوگ آپ کو کیوں وڈ دیں گے وہ تو اس چیز کو دیکھیں گے جس میں ان کا فائدہ ہے تو بڑے دلچسپ قصے سنائے کچھ اکابیرین جماعت نے اور جن کو بعد میں باقی لوگوں نے بھی انڈورس کیا وہ تفصیل کے لیے وقت نہیں ہے ورنہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا تو آپ انجوئی کرتے پھر لیڈرشپ کوالیٹی لیڈرشپ ڈیفیسٹ جماعت اسلامی ہے یہ سب نے کہا اور یہاں پہ میں مزید بات اس لیے نہیں کروں گا کہ حساس موضوع ہے بلے اتفاق ہر ایک نے کہا کہ جی جماعت اسلامی بڑے ناراض ہو جائیں گے لیکن بس یہاں سے آگے پھر آگے کہتا ہے کہ جی پبلک ایمیج کا مسئلہ ہے جماعت اسلامی کا پبلک ایمیج کا یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جماعت اسلامی یہ اپنے بزرگوں کا کہنا ہے کہ جماعت اسلامی کا پبلک ایمیج یہ آگیا ہے یہ پارٹی نہیں جیت سکتی بڑے اچھے لوگ ہیں نیک لوگ ہیں کمپیرٹیوی لیکن یہ جیتنے کی پوزیشن بکھا بھی نہیں ہے تو لوگ کہتا ہے کیوں ہم اپنا اوٹ دائے کریں ان کو دے دیں کسی ایسے کو دہتے گا جو آگے جا کے ہمارے مسائل لگ کریں یا یہ کہ یہ جیت بھی جائے گا تو اپوزیشن میں رہے گا تو ان کو تو کوئی فنڈ نہیں دے گا یہ تو بیرل پولیٹکس کی سیاست ہے دوسرا جو بڑا نکتہ تھا وہ یہ تھا کہ یہ ایکٹورل سٹرٹیجی کہ جماعت اسلامی نے ہمیشہ الائنس کی ہے سول آف لائٹ کبھی کی ہے تو پھر جو آپ کا کارکن تھا وہ ادھر جا کے اٹھک گیا